دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا برڈ جس کی لب برڈ سے کئی گنا زیادہ بریڈ بھی ہے اور بڑی بڑی ورائٹیوں کو بلکہ ہماری فنچ کی ورائٹی کو اس نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے اور اتنا ڈیمانڈ پہ یہ برڈ ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں بھی یہ برڈ لگاؤں اور لاکھوں روپے کماؤں دو جو ہے ایسا پرندہ ہے جو سردی اور گرمی دونوں میں آپ کو بریڈ دیتا ہے شروع میں مجھے بھی پسند نہیں تھا جب یہ میں نے جاوہ لگائی ہوئی تھی تو میں ادھر سے چھے سے ساتھ ساتھ بچے اٹھاتا تھا تو دوست مجھ سے کہتے تھے یار ڈو لگا لو اچھی برڈی ہے تو میں کہتے تھے یار نہیں یار دو بچے نکالتی ہے مجھے پسند ہی نہیں ہے تو خیر جب یہ لگائی ڈو تو اس نے کچھوے والا خرگوش والا کام کیا کہ اس کو بھی پیشے چھوڑ دیا اور یہ ہر مینے دو دو بچے دیتی گئی بچے پلتے بھی گئے اس کا چوبیس بچے کنفرم آئے اور ان میں سے بچے ایکسپائر بھی ہوئے کبھی بریڈ آئی کبھی نہ آئی تو ویڈیو کو شروع میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ پیر فار فیل بھی ہیں اور جس میں ڈیمڈ پائیڈ ہے ریڈ پائیڈ ہے گوللین فنچ ہے جاوہ ہے آول فنچ ہے زیبر فنچ کی موٹیشنز ہیں وہ بھی میں ویڈیو کے لازم میں آپ کو دکھاؤں گا کون کون سے برڈ میرے پاس فیل کے لیے پڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل احسان فنچ فارمی دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا برڈ جس کی لب برڈ سے کئی گناہ زیادہ بریڈ بھی ہے اور بڑی بڑی بریٹیوں کو بلکہ ہماری فنچ کی بریٹی کو اس نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے اور اتنا ڈیمانڈ پہ یہ برڈ ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں بھی یہ برڈ لگاؤں اور لاکھوں روپے کماؤں تو دو جو ہے ایسا پرندہ ہے جو سردی اور گرمی دونوں میں آپ کو بریٹ دیتا ہے ایسا برڈ میرا نہیں خیال کہ سال میں بارہ دفعہ بریٹ کرتا ہو آپ کے لب برڈ لگا لو ہماری فنچ میں جاوہ لگا لو کوئی بھی برڈ ہے پانچ سے بریٹ اسے پر بریٹ نہیں کرتے لیکن یہ ایک واحد برڈ ہے دو جو اپنے بچے بھی خود پالتا ہے سال میں بریٹ بھی بارہ دفعہ کرتا ہے یعنی کہ بارہ دن میں انڈے سے بچہ باہر بارہ تیرہ دن میں چھنی سے بچہ نیچے گر جاتا ہے اسی دوران یہ میٹنگ کر کے دوبارہ انڈے لے کے بیٹھ جاتی ہے مادی اور وہ انڈوں کو بھی ساتھ سا ہیچ کر رہی ہے ساتھ بچے کو پال رہی ہوتی ہے اتنے میں دوبارہ دوسرے بچے نکل آتے ہیں بارہ دن میں اور وہ بچے ہمیں لائدہ کر دیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اتنا منافع بخص کوئی اور کاروبار ہے میں کافی سالوں سے دوبارہ رکھ کے بیٹھا ہوں اور ہر سال یہی سنتے ہیں کہ پتہ نہیں ریٹ نیچے تو نہیں آجے گا لیکن یقین جانے ہر سال ریٹ اوپر ہی جاتا ہے ہر سال ریٹ اوپر جا رہا ہے اب مجھے اس وقت دو سو پیس کا اڈر ہے ریڈ پائیڈ کا بچوں کا لیکن لوگوں کو پاس ہے ہی نہیں اگر کسی کے پاس ہے تو میرا نمبر 3 پہ شو ہو رہا ہے وہ رابطہ کریں ڈیامنڈ پائیڈ کے بچے بھی چاہیئے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یا ریٹ نہیں مل رہا یا ریٹ گر چکا وہ بس مجھ سے پھر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ریٹ بھی ملے گا آپ کے برڈ بھی فوری لے لی جائیں گے دو جو ہے ایک ایسا اہم پرندہ ہے جس نے تھوڑی سی آپ کو فیڈ کھانی ہے یعنی آپ نے ایک دفعہ دانہ رکھ دیا اور بیس دن تک آپ کو جو ہے دانے کی پرواہ نہیں ہے یعنی کہ آپ کا برڈ جو ہے بیس دن تک آپ کو دانہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے آئے دانہ رکھا آئے سے بیس دن تک دانہ کھاتی بلکل تھوڑا سا پانی آپ ہاں وہ ڈیلی چینج کر لیں یا آپ نے گرمیوں میں تو آپ دو دن بعد بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں سردی میں چلیں ڈیلی چینج کر لیں ہم تو بعض وقت سردیوں میں بھی دو دن بعد بھی چینج کر لیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ رات میں کٹوریاں نکال دیں صبح تازہ پانی رکھ لیں اور دانے کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے بس دھوب والی جگہ ہو آپ دو کو لگا دیں دیکھیں کیسی بریڈ آتی ہے ایسا نہیں دھوب میں کمرے میں بریڈ کرتی ہیں میرے پاس کمرے میں بھی جوڑے لگے ہیں وہ بھی بریڈ کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت دو سے پیسہ کمانے کا ٹائم ہے اور یہ اچھا ٹائم ہے کہ اس میں آپ بریڈ لگائیں اور پیسہ کمائیں کیونکہ میں نے دیکھیں بیس پیر سے کم سے کم تین سو پیر بنا لیا ہوا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں ایک ہزار پیر تک انشاءاللہ اس کو بناوں گا اور اسی سیزن میں آپ کو دکھاؤں گا بھی میں ایک نیا فارم بنا رہا ہوں انشاءاللہ وہ سمنہ باد میں بناوں گا وہاں پہ سیٹ اپ کو لے کے جا رہا ہوں ابھی تنشتر کارلونی میرا فارم ہے تو یہاں سے وہاں شفٹ کریں گے ہم اس کو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے دادہ دو پہ کام کریں گے دو پہ جاوہ پہ گولڈین پہ تین بریٹیاں کمرشل ہیں آسانی سے بک جاتی ہیں آپ مارکٹ لے جائیں ایڈ لگا لیں مجھ سے رابطہ کریں کسی سے کریں ایک منٹ میں آپ کی چیز بک جاتی ہے تو بریڈ ہونی چاہیے آپ کے پاس ڈاو جیسا منافع بخش کاروبار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ابھی بچہ بارہ دن کا ہوتا ہے چھنی سے گرتا ہے اور دوبارہ پھر انڈے لے کے بیٹھ جاتی ہے اور اس وقت ریڈ پائیڈ اروج پہ ہے بلو پائیڈ اروج پہ ہے ڈائمیڈ پائیڈ اروج پہ ہے اور نیسٹ ایک ویڈیو میں ایسی بناوں گا جس میں آپ کو سستی بریٹی سے مہنگی بریٹی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ ریڈ پائیڈ کیسے انفریز کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا لکھ روپے کا فائدہ کرواؤں گا میں بلکہ اگر کوئی دوست کہے کہ میں نے ساٹھ دار والا جوڑا نہیں لے سکتا اور مجھے ساٹھ دار والا جوڑا صرف اور صرف کہنے کے دس دار روپے میں بنجے تو وہ کیسے بنے یہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا انشاءاللہ اور اس سے آپ ریڈ پائیڈ بے شمار ریڈ پائیڈ بنائیں گے تو وہ طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں باقی اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی جگہ آپ کو نہیں چاہیے ڈیڑھ فٹ سوا فٹ اور دو فٹ آپ کیج دیں آئیڈیل کیج سائز ہے لکڑی کے کیج میں بھی چل جاتی ہے لوہے کے کیج میں بھی چل جاتی ہے اور ڈیڑھ ڈیڑھ بائیڈھ کے بھی کھڑے میں چل جاتی ہے نہیں کہ چھوٹا بڑا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ دیکھیں فٹ اور ڈیڑھ فٹ اس میں بریڈ کر رہے ہیں لیکن یہ تھوڑا زیادہ چھوٹا ہے آپ ڈیڑھ ڈیڑھ اور ڈیڑھ فٹ کا کر لیں یہ بہتر ہے یا دو فٹ کر لیں گہرائی تو یہ بہترین کیج سائز ہے اس کے لیے اور آپ دیکھیں کہ آپ دس جوڑے بھی لگائیں اور اگر آپ کے برڈ دو چکس بھی نکالیں تو اس وقت پینتی سے چاردہ روپے کا ایک چکس ہے تو آپ دیکھیں کہ سات آردہ روپے کی بریڈ آتی ہے اگر آپ کے دس جوڑے لگیں ستر اسیدہ روپے کی آپ کو منتھلی بریڈ آ رہی ہے اور آپ کو جو دانہ ہے وہ دس پیر زیادہ زیادہ بھی پانچ سو روپے کبھی نہیں کھاتے تو مجھے ہزار کا لگا لیں سارے ایکسپینس انڈا بریڈ ہر چیز لگا لیں تو مجھے یہ چیز بتائیں کہ ہزار روپے لگا کے ہر مینے اور آپ ستر اسیدہ روپے کمائیں وہ کون تھا کاروبارہ شروع میں مجھے بھی پسند نہیں تھا جب یہ میں نے جعوہ لگائی ہوئی تھی تو میں ادھر سے چھے سے سات سات بچے اٹھاتا تھا تو دوست مجھ سے کہتے تھے یار ڈو لگا لے اچھی بریٹی ہے تو میں کہتے تھے یار نہیں دو بچے نکالتی ہے مجھے پسند ہی نہیں ہے تو خیر جب یہ لگائی دو تو اس نے کچھوے والا خرگوش والا کام کیا کہ اس کو بھی پیسے چھوڑ دیا اور یہ ہر مینے دو دو بچے دیتی گئی بچے پلتے بھی گئے اس کا چوبیس بچے کنفرم آئے اور ان میں سے بچے ایکسپائر بھی ہوئے کبھی بریڈ آئی کبھی نہ آئی لیکن یہ الحمدللہ بریڈ دیتی رہی تھوڑا سا دانہ کھایا اور اپنا بڑے اچھے جو ہے اس نے پرافٹ دیا تو پھر میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ تین سو پیر کیا اب میرا ذہن ہے کہ میں اس کا جو ہے کم سے کم ایک ہزار پیر لگاؤں تاکہ اس کو جو ہے ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے میرے پاس ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوتی کسمر اتنا ہوتا ہے کہ سان بھئی برڈ چاہیئے پیچھے مار ہی نہیں ہوتا تو الحمدللہ میرے پاس بریڈر پیر ہیں جو لوگ لے جاتے ہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے یا کوئی ایسے ریڈی ٹو بریڈ پیر ہوتے ہیں جو دوست لے جاتے ہیں ابھی بھی کوئی تیس چالیس پچاس جوڑے ہیں جو ابھی ایک دوست کے نے کچھ آدھے پیر فیل کیے تھے پیسوں کی ضرورت سی تو اس کی وجہ سے پیر آئیں بڑے پیارے اگر آپ دوستوں کو چاہیئے تو تقریباً پچاس کو جوڑے اس وقت میرے پاس ہیں لیکن وہ ریڈر ٹو بریڈ آپ کو مل جائیں گے مناسب ریڈر مل جائیں گے اگر آپ کے پانچ پیر چل رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پانچ کے پانچ پیر اگر بریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو لاکھ سے اوپر کا منافع ہو رہا ہے ایک لاکھ بیس پیس یا لاکھ بھی لگائیں آپ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے برڈ کا دانہ بھی لے آتے ہیں منافع بھی کمارے ہیں لیکن ان دوران آپ کا جو ہے سارے برڈ آرام سے سوئے ہوتے ہیں یعنی کہ نہ کچھ بریڈ کرنا فضول میں دانہ کھا رہے ہیں آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اسی کے پانچ جوڑے ہوں ریڈ پائڈ کے ہوں یا ڈائمڈ پائڈ کے ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنے بھی برڈ ہیں ان کا خرچہ بھی اٹھا رہی ہوتی ہے آپ کو الٹا منافع بھی دیری ہوتی ہے سارے برڈ کا دانے لانے کے بعد تو میرا خیال ہے جہاں تک کہ ڈو کے اگر آپ کے پاس سو جوڑے بھی ہوں تو تب بھی کم ہے اگر کوئی دوست کہے نا کہ یار میں مہینے کا بیس لاکھ بھی کمانا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار وہ ڈو لگا لے ڈو جیسا کاروبار نہیں ہے ڈو ایک ایسا برکت والا پرندہ ہے کہ میں نے الحمدللہ اس میں سے ایک گھر بھی خرید ہے گمین بھی لی ہے اور اللہ کا شکر ہے اب ایک بڑا فارم بنا رہا ہوں اسی میں سے اللہ کا شکر ہے ویسے میں نے جاوہ میں بڑا پیسہ کمایا ہے گولدین میں بھی لیکن سب سے زیادہ منافع دینے والا پرندہ مجھے دعوے جس نے الحمدللہ اتنا منافع دیا ہے اگر کسی دوست کو چاہیے بڑا پیر یا ریڈ تو بریڈ یا بچے چاہیے تو میرا نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے 0300 پورا 80500 00300 00800 0065 0000 لوکیشن میری لہو رہا ہے کارگو آل پاکستان میں جو ہے وہ آویلیبل ہے اور جو ہے اگر کوئی دوست فارم سے آکے بڑھ لیں کہ جانا چاہے فارم سے آکے لے جے تو الحمدللہ میرے جو ہیں ڈیلی کارگو جاتے ہیں ڈاو کے بھی گولدین کے بھی جاوہ کے بھی سٹار فنچ آل زیبرہ کی آل موٹیشن یہاں تک کہ میں نے لب بڑھ بھی لگایا لب بڑھ کے کچھ پیر ہیں میرے پاس یعنی ساری چیزیں الحمدللہ تھوڑی چھوڑی لگی ہوئی ہیں لیکن سب سے زیادہ منافع دینے والا برڈ جاوہ ڈاو اور گولدین اور اس وقت میرے پاس جاوہ میں بھی بچے پڑے ہوئے ہیں بڑے پیر بھی ہیں گولدین میں بھی ہیں اور زیبرہ کی ساری موٹیشن میں بھی اچھے برڈ ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور لگانے چاہیے اس وقت ڈاو بہترین برڈ ہیں میری نظر میں اگر بل فرض آپ کا بچہ بھی مارکٹ میں چارزا روپے کا سیل ہو رہا اور فیلحال ابھی تھوڑا سا سلو ہے بچہ کم سیل ہو رہا یا آپ کے پاس ٹائم نہیں یا آپ کسی کام میں مصروف ہو گئے یا کوئی مسائل بن گئے اور آپ کے برڈ بچے جو ہیں ایک سیل پہ لیدہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ دانا کھا رہے تھے تو ایسا نہیں کہ انہوں نے بے فضول دانا کھایا اگر آپ کا بچہ چار دار والا ہے تو وہ پانچ دار کا ہو جائے گا مینے بعد دو مینے بعد چھے دار کا ہو جائے گا پھر سات دار کا آٹھ دار کا جیسے جیسے واش ہو جائے گا ویسے ویسے وہ برڈ قیمت بڑھاتا جائے گا اس کا نقصان نہیں ہے یعنی کہ یہ اس کا فائدہ ہی فائدہ آپ کو ان کے بچے کا بھی بڑے پیر کا بھی نقصان نہیں ہے بڑے پیر ہیں دو پیر بھی پڑے ہیں یقین جانے میرے دو پیر بھی ایک کیج میں بریڈ کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ میں نے ریڈ پیڑ کی دو مادیاں اور ایک نر لگایا ایک نر دو مادیاں بریڈ کر رہا ہے سہل کے لیے میرے پاس یہ ماشاءاللہ دویں میرے پاس لگی ہوئی ہیں جس میں بریڈر پیر ہیں انڈوب بچوں والے پیر ہیں ریڈی ٹو بریڈ پیر ہیں جو ریڈی ٹو بریڈ ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں ابھی میل چھنیوں میں آکر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں اس میں سمپل بھی ہے ڈائمڈ پائیڈ بھی ہے اس کے علاوہ گولڈینز کے کچھ پیر ہیں یہ بریڈر ہیں فرٹائل ہیں اچھی کوالٹی کے برڈ ہیں ڈائمڈ پائیڈ ڈائمڈ پائیڈ کی بری اچھی کوالٹی میں برڈ ہیں اور اس میں سمپل ڈائمڈ بھی آ جاتی ہے جیسے ریڈ ڈائمڈ ہے تقریباً کنور کے صرف ابھی میں پانچ کو پیر سیر کرنا چاہ رہا ہوں لوریوں کے آپ کو چار پانچ جوڑے مل سکتے ہیں بسیلال ڈائمڈ ماشاءاللہ جو بری اچھی کوالٹی کی ڈائمڈ ہیں سیلور گولڈین اور بلو گولڈین کے کچھ چکس ہیں گولڈین فنچیز کے کافی سارے چکس ہیں جو کلڈوں کے قریب آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیس 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 میں نے چھوڑے ہوئے ان میں یہ دیبرہ فنچیز کے کچھ اچھی موٹیشن کے برڈ ہیں یہ سٹار فنچیز بھی اویلیبل ہیں سٹار فنچیز کے بریڈر پیر مل جائیں گے لب برڈ میں البائنو کریمینو ہیں یہ بھی البائنو کریمینو کے کچھ پیر ہیں راہ کے بھی ماشاءاللہ سائز دیکھیں آپ ارفان بہی سائز ان کا چیک کریں یہاں بھی جاوہ سارا ماشاءاللہ آگے چلیں آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں برڈ مولٹ پہ آیا ہوا ہے جب بھی بچہ اٹھائیں مولٹنگ والا بچہ اٹھائیں آپ کو فائدہ دے گا یعنی اس میں ایسپائر ہی نہیں ہوگی یہ ماشاءاللہ تیم ہے اور یہ باتیں بھی کرتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ سارا ماشاءاللہ یہ فان جاوہ ریڈ و بریڈ پیر ہیں یہ سنو وائٹ فنچیز ہیں جاوہ فنچیز ہیں یہ فل آرمی میں کچھ پیر ہیں یہ پانچ سو پیر ہے جاوہ فان کا جو ابھی سیل کے لیے میں نے لگایا ہوا ہے یہ البائنو ریڈ آئیز جاوہ ہے یہ آپ دیکھیں ایمو برڈ کی آپ کو میں بریڈ بھی دکھاتا ہوں اور ماشاءاللہ یہ شوق بھی کرواتے ہیں اندر دیکھیں یہ لگائیں ڈبے میں باکس میں یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے بلیک ایمو فل بلیک ایمو چار کول اب دیکھیں اس کو یہ ایمو برڈ ہے یہ کوالٹی دیکھیں برڈ کی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ چار کول تقریباً اس کا ایک بچہ پچادہ دار کا ہوتا اگر یہ سیلف ہو جائے یہ فل انگلش لائن برڈ ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پچھاند آئی ہوگی اگر ویڈیو پچھاند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں شکریہ نیس ویڈیو مجید نیز اللہ نگے بان